نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے ریاست میں انتخابات سے قبل ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر انیس سو چھینوے کے انتخابات مہنسی نے شمولید نہ کی ہوتی تو تب اکوانی کمانڈر کوک پرے وزیراعلا بن گئے ہوتے انہوں نے کہا کہ اس وقت وادی میں حالات پر خطر تھے ہر طرف موت کا ڈر تھا لیکن اس کے باوجود پارٹی کارکنان نے ریاست کے مجموعی مفاد کے خاطر اپنی جانوں پر کھیل کر انتخابات میں حصہ لیا دوسرا پی ڈی پی کے ترجمان نئیم اخترد نے رد عمل کرتے ہوئے کہا کہ انیس سو چھینوے کے بعد نیشنل کانفرنس نے ککپرے کے منصوبے کو سرکاری پالسی کی طور پر اپنایا انسی نے ریاست میں ٹاسک فورس کو مضبوط کیا پوٹا کو لایا یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں عمر کو پہلے اپنے گرے باہ میں جھاکنا چاہیے عمر اللہ نے ٹھیک گیارہ سال پہلے بھی اسی طرح کے ایک بیان دیا تھا جب وہ اپوزیشن میں تھے دوہزار ساتھ میں انہیں انکشاف کیا تھا کہ بائیس ایمیل ایز آئی بی کے پیرول پر ہیں اور انہوں نے یہ بات بھی دورائی تھی کہ دلی نے انیس سو چھانوے میں ککپرے کے چیف منسٹری کیورسی کے لیے نامزد کیا ہے ککپرے کے نام سے مشہور محمد یوسف پرے جو کہ ایک لوگ کلوکار تھے نبی کی دہائی میں انہوں نے ازکریت پسندو کی صفو میں شامل ہونے کے بعد اخوان المسلمین کے بنیاد ڈالی لیکن اس کے کئی سال بعد انیس سو پچھانوے میں انہوں نے اخوان المسلمین کو توڑ کر فورسز کا ساتھ دینے کے لیے اخوان المسلمون بنا ڈالا جس میں انہوں نے لگ بگ دو سو پچاس زائد ملٹنٹوں کو سرنڈر کروا کر سرکار کی حمایت یافتہ اس گروپ میں شملیت کروائی اس دوران ککپرے پر عام لوگ کو مارنے کے کئی الزامات ہیں کشمی روام اللیگ کے بنیاد ڈالی جس میں سابق حضب کمانڈر میر غلام نبی نیازی جنرل سیکٹری اور جاوید حسین شاہ کو وائس چیئرمین بنایا گیا ایکیس آگست انیس سو چھانوے کو الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے پارٹی کو تسلیم کرنے کے بعد پارٹی نے انیس سو چھانوے میں ستائیس امیدواروں کو میدان میں اتارا لیکن پارٹی ایک ہی سنوار سیٹ جیتنے میں کامیاب ہوئی جہاں ککپرے نے انیس سی کے محمد اکبر لون کو ہرائیا پھر دوزار دو کے اسمبلی انتخابات میں پارٹی نے نوے مدوار میدان میں اتارے جن میں سے ککپرے کو ہار ملی جبکہ بانڈی پورا کی سیٹ پر پارٹی کے امیدوار عثمان مجید کامیاب ہوئے دوزار تی میں اخوان کی سیاسی پارٹی کو تب دچکہ لگا جب آگست میں پارٹی کے وائس چیرمن جاوید حسین شاہ مارے گئے اور اس کے بعد تمر میں پارٹی چیف ککپرے کو جیش محمد گروپ نے ایک ایمبوش کے ذریعہ ہلاک کیا تبکہ وزیرالہ مفتی محمد صحیح نے ککپرے کی موت کو آمن کے لیے ایک بہت بڑا دچکہ قرار دیا گزشتہ سال اخوان المسلمین کے سابق کمانڈر عبد الرشید پارے عرف رشید بلہ کا ختل کیا گیا پولیس کے مطابق صادر کوٹ قتل عامر رشید بلہ مرکزی ملزم تھا بیورو ریپورٹ خبر اردو